اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا امالی خدس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کا آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے سوالات ہوتے ہیں ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں اور مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین و حضرات فسألو آل الذکر انکن تم لا تالمون سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے قرآن کریم ارشارت فرماتا ہے آج خاص طور پر ہماری یوت ہماری نوجوان نسل سوالات لے کر گھومتی ہے کنفیوز رہتی ہے ابحام پائے جاتے ہیں جوابات انہیں نہیں ملتے بعض اوقات انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ سوال نہ اٹھاؤ حالانکہ سوال اٹھانا چاہیے سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے خواتین و حضرات ہماری یوت کو خاص طور پر اور ہر شخص کو عام طور پر سوال کرنا چاہیے اور ہمارے جو صاحبان علم و دانش ہیں ان کو قرآن کریم سے اور عصوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جوابات دے کر انہیں متمین کرنا ہے انہیں قائل کرنا ہے انہیں لا جواب نہیں کرنا ہے ہماری خوشبختی تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب خواتین و حضرات ممتاز عالم دین ہے سب آپ سے واقع بہت معروف اور مقبول نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں فارغ و تحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے اور محتمم جامعہ صفحہ ایک اور حوالہ آپ کا یہ کہ روزنامہ دنیا میں آپ کے مسائل اور ان کا حل اس عنوان کے تحت آپ کا کولم ہر جمعہ کو شائع ہوتا ہے اس میں سوالات آپ لوگ بھیجواتے ہیں ہمارے قارین بھیجواتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشتی میں جوابات دیتے ہیں آج ہفتے کے جن ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سنوخان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین و حضرات دو بھائی تشریف لاتے ہیں اور محترم ناظرین ایک خاص انداز ہے حمد پڑھنے کا نات پڑھنے کا کلام اقبال پڑھنے کا میں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں محترم انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ دونوں تشریف لائے بہت کرم بہت شکریہ خواتین و حضرات پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیت نمبر اکیانوے نائنٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور تحرم کم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون صدق اللہ العظیم سور مائدہ کی آیت نمبر اکیانوے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روگ دے کیا پھر تم ان چیزوں سے باز رہو گے صدق اللہ العظیم کیا لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ خواتین حضرات حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا انور ابراہیم اور اچواق ابراہیم صاحب سے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا مہ شرمی میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم مہ شرمی میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں اللہ کرم 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 سبحان اللہ اور ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب پہلا سوال سیما یوسف زی صاحبہ کا وہ فرماتی ہے کہ کیا حج کرنے کے بعد جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں انہیں ہم گھر میں چادر یا پردے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلیلہ رسول کریم اما بعد اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ ان چادروں کو استعمال کر سکتی ہیں اور اس میں شرعن کوئی حرج نہیں بلکہ استعمال کرنا چاہیے کپڑا صحیح ہے کپڑا اچھا ہے اور اس کو آپ دھو کر استعمال کر سکتے ہیں تو اگر استعمال نہیں کریں گے تو یہ نامناسب بات ہوگی ایک طرح کی اسراب اور فضول خرچی کی بات ہوگی ترمیزی کے اندر شمالی ترمیزی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی کپڑے مبارک ایسے تھے کہ جن میں پیوند بھی لگے ہوئے تھے حالانکہ عالی درجے کے یمنی جبے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے لیکن ایسے کپڑے بھی ملے یہ ضرور ملتا ہے کتب حدیث کے اندر کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے یہ نہیں ملتا کہ میلے کپڑے استعمال فرمائے میلے کپڑوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے تو اس لیے احرام کی ان چادروں کو اگر وہ دھو لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں اس میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی کوئی مٹی کوئی گرد و غبار نہیں لگا ہوا تو اس کو استعمال کرنا ہی چاہیے اور یہ بہتر انہوں نے مسرف بتایا کہ پردے کے طور پر تکیے کے طور پر چادر کے طور پر اوڑنے کے لیے لحاف کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اور یا ان کو یہ بڑی چادریں ہوتی ہیں اگر بچوں کے کپڑے ان سے بن سکتے ہیں تو بنائے جا سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں بنائے جا سکتے ہیں بنانا چاہیے بنانا چاہیے سبحان علی صاحب کا ایک مسئلہ ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفصی صاحب میں اپنی بیوی کو حجرِ اسوات کا بوسا دلوا رہا تھا رش بہت ہم جانتے ہیں ہمارے بڑا رش ہوتا ہے لیکن ان کی بیوی نے ان سے زد یہ کی کہ میں حجرِ اسوات کو بوسا دوں گی شوہر ان کے ساتھ لے کر رش بہت تھا وہ گری گئی بیوی ہیں چوٹ لگ گئی خون نکل آیا اور خون وہ حالتِ احرام میں تھی بیوی ان کی خون احرام کو لگ گیا اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیوی کو کیا دم دینا ہوگا کیونکہ خون لگ گیا تھا دیکھیں گزارش یہ ہے ایک تو اس کا فقہی جواب ہے وہ تو میں مختصرا جواب دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح چوٹ لگنے سے ان کے حج یا تواف کے اندر کوئی پریشانی کوئی کمی نہیں آئی اور نہ کسی قسم کا دم آئے گا یہ غیر اختیاری چیزیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے زخم بھی لگ سکتا ہے کسی قسم کا کوئی دم واجب نہیں ہے یہ معاملہ تو کلیر ہو گیا اور البتہ چونکہ ان کے احرام پر خون لگ گیا یا ان کا خون نکل گیا تو ایسی صورت میں جن کا خون نکلا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کو جا کر پٹی وغیرہ بند کرنے کے بعد خون بند کر لینے کے بعد دوبارہ وضو کر لینا چاہیے اور جس چکر تک وہ پہنچی تھی وہیں سے آگے اپنا چکر جاری و ساری رکھیں ان کا تواف کمپلیٹ ہو جائے گا ان کا معاملہ یہ کہ ان کے احرام کی چادر کو لگ گیا تو جدر خون لگ گیا وہ حصہ نجس ہو گیا اور جب وہ حصہ نجس ہو گیا تو ان کو جا کر کے باہر ٹوٹی وغیرہ سے اس حصے کو دھو لینا چاہیے اور ان کو تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جہاں خون لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنے پہنچنے دھولے اور دھونے کے بعد یہ اپنے تواف کو کنٹینیو کریں جاری و ساری رکھیں یہ تو ہو گیا ان کے سوال کا مختصر فقہی قانونی جواب اب ذرا ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں جس کی طرف تھوڑا سا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ رش ہوتا ہے اس کے باوجود بات یہ ہے حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے اتنی تکلیف اور اتنی مشقت اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے سیائے ستہ کی روایت ہے المسلم و انسلیم المسلمون امیل لسانی و یادی مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ اور پاؤں اور ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی عذیت نہ پہنچے چلتے آمد و رفت اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے پھر خاص طور پر جب عبادت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کسی کو تکلیف پہنچانا یا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا جیسے کی کنڈیشن آپ نے بیان کی سوال کرنے والے سائل نے بیان کی کہ انتہائی رشقہ عالم جس میں ان کی بیوی نے زد کی پھر وہ گر گئیں چوٹ لگیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو تو کیوں ہلاکت کے اندر ڈالا ایک دوسرا معاملہ یہ ہے اب میں نے ابھی آپ کو پوری بات بتا دی کہ خون نکلنے کی وجہ سے ایک تو ان کا وضوح ٹوٹا ان کے احرام پر لگنے کی وجہ سے ان کا احرام نجس ہو گیا دوسرے لوگ جتنے تواف کرنے والے طائفین ہیں ان کے جہاں جہاں پر بھی لگ رہا ہوگا تو وہ نجس ان کو لگ رہا ہوگا ان کو جا کر کے بھی دھونا اور صاف کرنا ہوگا خادموں کو بھی جا کر کے اس مقدس مقام کو بھی صاف کرنا ہوگا یہ تو گھٹڑی انہوں نے جمع کر دی یہ گناہوں کی اور عزیتوں کی یہ تو اتنی ساری تکلیف ہیں لوگوں کو انہوں نے پہنچا دی ہیں تو کس نے ان کو فرض و واجب قرار دیا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض و واجب نہیں قرار دیا آپ خود اپنے اوپر اس کو کیوں فرض و واجب قرار دیتے ہیں عبادت کے اندر تو خاص طور پر اس کے احتمام کرنا چاہیے کسی کو عزیت نہ پہنچے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی نماز کا نقشہ کہن چاہے عجیب و غریب نقشہ ہے قام رویدہ استعقظ رویدہ صلی اللہ رویدہ توضع رویدہ عجیب بات ہے بھائی نقصہ اس حدیث کے اندر کہ پوری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراہی سے پانی نکال کر وضع کر رہے ہیں رویدہ نماز پڑھ رہے ہیں رویدہ کھڑے ہو رہے ہیں رویدہ جاگ رہے ہیں رویدہ رویدہ کمانا کیا ہے چکے چکے آہستہ آہستہ کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو جزاک اللہ یہ اہم نقطہ کہ گھر کے اندر اچھا گھر میں کون ہے امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو کیا اگر وہ جاگ بھی جائیں گی تو کیا ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے ان کے سرتاج ان کے حبیب و محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحجد کے لئے اٹھ رہے ہیں ان کو عذیت یا تکلیف پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طرز عبادت دیکھئے کہ کسی کو بھی ذرہ برابر ذرہ برابر کسی کو تکلیف کا شاہبہ بھی نہ جائے تو عبادتوں میں تو یہ طرز اختیار کرنا چاہئے عبادتوں میں تو یہ انداز اختیار کرنا چاہئے ساری عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخِ چمن پہ گھرانہ گزرے انداز حیات انداز زندگی تو یہ ہونا چاہئے کہ میرا گھونسلہ بھی شاخِ چمن پہ گھرانہ گزرے اس طرز کو اختیار کرنا چاہئے یہ معاملہ اچھا آپ بھی دیکھتے ہوں گے کتنے لوگیں زد کرتے ہیں مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے اور لوگ بچارے ان کو شرطے وہاں کھڑے وے رضاکار کارکنان ان کو منع کر کر کے کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کتنے تواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ دوگانہ تواف پورے حرم میں ادا کر سکتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر لوگوں کو تکلیف اور عذیت کے اندر مبتلا کریں یہ خامخہ کی عذیتیں ہیں جہالت کی پیدا کردہ شاخصانیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہئے لوگوں کو عذیتیں نہیں دینا چاہئے ان کا فقی سوال کا تجواب میں نے دے دیا لیکن ساتھ میں یہ جرنل بات ہر ایک کو ذہن کے اندر رکھنی چاہئے کسی کو عذیت نہ پہنچے سبحان اللہ اور اس کا حل حل یہ ہے استلام جب یہ پہنچیں اس چکر مکمل کریں یا عمرہ شروع ہو رہا ہے تواف شروع ہو رہا ہے تو بوسا لے لیں استلام کی اجازت ہے اشارہ کریں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلون قرار دیا اسی لیے تاکہ تکلیف نہ ہو نہ خود کو نہ کسی اور کو تو کیوں خام خام میں اپنے آپ کو عذیت میں اپتلا کریں کیوں اپنے آپ کو عذیت میں ڈالیں اور کیوں دوسروں کو عذیت میں ڈالیں اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک ویڈیو کوئسٹن ہم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماس سے پہلے ہم سننا چاہ رہے ہیں ایک سوال جو آپ کی خدمت میں رکھا ہے جناب دکھائیے سوال حسنا علیکم مفتی صاحب میرا کوئسٹن صاحب سے یہ ہے کہ اکثر جو ہے ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ازان سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایک ازان کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ازان ختم ہو جائے تو آپ اپنے تلاوت جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ایریہ اس میں مسلسل کنٹینیو آدھے گھنڈے تک ازانیں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک مسجد تھی تو اگر اس کے بیچ میں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجاتا ہے تو کیا ہم قرآن شریف کے دورانی ان کا نام لے کے ان پر دورو شریف بھیج سکتے ہیں یا اس کو بند کر کے ایک پراپر طریقے سے بھیج سکتے ہیں اس کے مطابق میں جب تفصیل سے بتا دیجئے شکریہ مختصر اس سوال کا مقصر جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اپنی تلاوت کو کنٹینیو جاری رکھ سکتا ہے اس میں شرعن کوئی حرج نہیں بلکہ تسلی دینے کے لیے تلاوت کرنے والوں کے لیے ایک حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کے اندر مشغول اور مصروف ہے اس دوران میں کوئی اور اگر عبادتیں ہوتی ہیں یہ تلاوت میں مصروفیت کی وجہ سے ان عبادتوں کو اگر ادا نہیں کر سکتا تو اس کا عجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اطا فرما دیں گے یعنی جیسا کہ کوئی آدمی ہے وہ علیدہ سے ذکر کر رہا ہے تسبیعات پڑھ رہا ہے نفل نماز ادا کر رہا ہے یہ تلاوت کے اندر مشغولیت کی وجہ سے وہ اجتماعی عمل نہیں کر سکرا اس میں شریک نہیں ہو پارا تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی عطا کریں گے چنانچہ اگر اس دوران ازان ہو گئی ہے یہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کو کنٹینیو رکھے تو اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور امید ہے تلاوت کے اندر مشغولیت کی وجہ سے اس ازان کا جواب کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا لیکن بعض ادرات علماء کرام نے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی فرمائیے کہ اگر دونوں کو جمع کر لیا جائے دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے تلاوت کو موقوف کر لیں ازان سن لیں اور ازان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازان کا جو مسنون جواب کا طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیں آخر میں دروش شریف اور اللہمارب حضی الدعوہ جو کہ ازان کے بعد کی مسنون دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائیے اس کا احتمام کر لیں تو اس میں بشاراں کوئی حرج نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں ایک بات البتہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ازان کا جواب جو دینا ہے یہ محلے کی تمام ازانوں کا نہیں ہے آپ کو جو محلے کی مسجد لگتی ہے جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو آپ کے گھر کے قریب ہیں جو آپ کے اپنے قریبی مخصوص ٹاؤن محلہ علاقے کی گلی کی جو مسجد ہیں آپ کو اس کا جواب دینا ہے باقی شہر بھر کے اندر یا دوسری جگہوں سے آتا ہے اس کا جواب نہ آپ پر واجب ہے نہ وہ آپ پر لازم ہے بلکل ٹھیک ہے کلیر ہو گئی یہ بات ہے جو اپنی مسجد ہے ایک ازان اس کو جواب آپ دے رہے ہیں کافی ہے بلکل خواتین حضرات یہ وقت ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا اس شرف کا ہم حاصل کریں گے انمر ابراہیم صاحب سے اور اشفاق ابراہیم صاحب سے جناب والا سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ شفیئنا سلی اللہ محمد مصطفی اے ذات یک تا آپ ہے ماشاءاللہ مصطفی اے ذات یک تا آپ نے مصطفی اے ذات یک تا آپ نے یک نے جس کو یک بنایا آپ نے اللہ محمد یک نے جس کو یک بنایا آپ نے اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ نے تنہا آپ نے سلی اللہ محمد اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ نے یک نے جس کو یک بنایا آپ نے سلی اللہ محمد اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم جانے ہروا آپ نے جانے آدم جانے ہروا آپ نے یک نے جس کو یک بنایا آپ نے اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ نے ساری خلقت کا خلاصہ آپ سمان اللہ سمان اللہ یک نے جس کو یک بنایا آپ نے اور خسنِ اول کی نمود اولی خسنِ اول کی نمود اولی خسنِ اول کی نمود آپ نے بزمِ آخر کا اجالہ آپ نے مصطفی ایدات یک کا آپ نے یک نے جس کو یک بنایا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ مفضی صاحب یہ نات جب پڑھ رہے تھے یہ دونوں بھائی اور اس کا جو اس نات کا جو ایک بنیادی خیال جو چل رہا تھا تو مجھے فوراں ناتی کا شیر بار بار یاد آ رہا تھا کہ حسنِ یوسف دمِ عیسی یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں ہمہ داراں تو تنہا داری اللہ ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفضی صاحب سوال اگلا یہ سوال ایک ناظرہ الیاز صاحبہ نے بھیجوایا ہے انہیں شکایت ہے تھوڑی سی خواتین سے وہ کہہ رہی ہیں کہ مفضی صاحب میں بہت افسوس کے ساتھ لکھ رہی ہوں کہ احرام میں بھی خواتین میک اپ کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ غیر مردوں سے اپنا چہرہ بھی نہیں چھپاتی یہ بتائیے کہ کیا احرام میں میک اپ کرنا اور یہ جائز ہے دیکھیں جی بات یہ ہے جو جس کرب اور جس کڑھن کا انہوں نے اظہار کیا یہ بالکل بجا اور درست ہے احرام ایک انتہا درجے کا مقدس ترین عمل ہے اور حالت احرام کے اندر تو جو اسلام کا مزاج ہے شریعت کا مزاج ہے آپ جانتے ہیں وہ تو آخرت کے سفر کی یاد دلانے کے لیے ہے ارے عقیدتوں کا سفر ہے محبتوں کا سفر ہے حرمتوں کا سفر ہے ان حرمتوں کے عقیدتوں کے سفر میں روحانیت مقصد کو پالش کرنا ہے ہم کیوں آئے ہیں اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ اپنی روحانیت کو دینداری کو فروغ دیں اور اس کو پالش کریں اس مقصد کے لیے آئے ہیں یاد رکھئے دو چادریں یہ کفن کو یاد دلا رہی ہیں جنگلوں اور بیعابانوں کے اندر جانا ہے کمپینین ملے یا نہ ملے آپ کو جانا ہے یہ تنہائی کی طرف اشارہ ہے پھر جب آپ چلے گئے تو جھگڑا آپ نہیں کر سکتے شہوت کی بات آپ نہیں کر سکتے غصہ آپ نہیں کر سکتے یہ ساری کے سارے صفات تو مردے کی ہے فلا رفعسا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج تو آخرت کو یاد دلانے کے لیے اس سفر کو لازم اور لاغو کیا گیا اب معاملہ یہ ہے چونکہ انسان یہ بہرحال زندہ تو ہے تو ضرورت کی اس کو بات بھی کرنی ہے اور ضرورت کے اس کو کام بھی کرنے ہے تو ضرورت کے کام کھانا پینا قیام طعام لباس علاج وہ تو اس کو کرنا ہوتا ہے چونکہ بہرحال زندہ انسان ہے لیکن اصل اس کا جو ایم تھا وہ ایم اور مقصود اصلی اس کا مغز تو یہی تھا کہ آخرت کے سفر کو یاد کرایا جائے اب جب یہ معاملہ ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا میکب کی دلدادہ ہماری یہ خواتین جب میکب کرتی ہیں اور پھر اس میکب کی نمائش کرتی ہیں جیسا کہ سوال کرنے والی بہن نے کہا تو کیا ان کا یہ مزاج شریعت کے اس اخربی مزاج سے آہنگ رکھتا ہے کیا یہ اس سے یقسانیت رکھتا ہے کیا یہ اسلام کے مطلوبہ مزاج و مزاق کے موافق ہے ہرگز نہیں ہے تو اس لیے ان کو اس سے احتراز کرنا لازم ہے جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے کہ میکب اگر وہ کرتی ہیں تو کیا ان کا احرام درست ہو جائے گا یا نہیں اس حوالے سے میں ایک بات یہ ارز کر دوں کہ اگر تو خوشبودار چیز ہے تو ظاہر ہے کہ خوشبودار چیز استعمال کرنا ناجائز ہے حالت احرام کے اندر ممنوع ہے اور اگر خوشبودار چیز نہیں ہے اور وہ چہرے پر لگا لیتی ہیں تو یقیناً احرام کے اندر یا حج کے اندر جو اسٹریکچر آف حج ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن میں نے پہلے جیسے کہ ارز کر دیا کہ وہ خشو و خضو وہ جو تقدس وہ جو رہانیت کا مقصود ہے اس میں یقیناً کمی آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ غیر مہرم مردوں کے سامنے آتی جاتی ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو معاملے ہم نے شاید پہلے کسی پروریم میں بھی ذکر کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری کی جو روایتیں آپ نے خود ہی بیان کیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا کرتے تھیں تاکہ نہ مہرم مردوں سے آمنہ سامنا نہ ہو وہ اونٹ سے ہودج مبارک سے نیچے اترتی تھیں تو اپنے اوپر کپڑا ڈھک لیا کرتی تھیں وہ عام طور پر اپنے چہرے کو سفر حج کے اندر دروازے وغیرہ کی طرف کمرہ ہے کوئی حال ہے اس کی طرف کر لیا کرتی تھی تاکہ مردوں کے ساتھ آمنہ سامنا نہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی جو امت کی ماں ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کا عفت معابی کا طریقہ تو یہ ہے حج کا اصل مقصود تو یہ ہے طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے اور ہم کو تو وہاں سے خوشگوار اثرات لا کر کہ اپنے گھر اور اپنے مقام کے اندر زندگی میں وہ عفت وہ پاکدام نہیں اختیار کرنی چاہیے چہے جائے کہ ہم وہاں جا کر کہ غیر محرم مردوں کے سامنے اس طرح کا بے محابہ اور بے حجابانہ اظہار کرتی ہیں یہ ناجائز ہے غلط ہے اس کے بارے میں تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ شریعت کے روح کے خلاف ہے شرعن ناجائز بھی ہے اس کا سخت گناہ بھی ہوگا مفتی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بلکہ میں تو اس کو کسی اور انگل سے دیکھ رہا ہوں آپ نے تو فقہ ہی روشنی ڈالی اس انداز سے جب ہم وہاں جاتے ہیں پہنچتے ہیں ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ تاریخ کیا ہے دن کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا یہ بھی یاد نہیں رہتا تو یہ کیسے یاد مجھے رہے گا کہ مجھے تیاری کر کے تیاری کچھ اور انداز میں تیاری کرنی ہے دل باہر نکل آتا ہے کہ مجھے اب سلام پیش کرنے روزے پہ جانا ہے اندازہ لگائیے خاص طور پر جب مدینہ منورہ انسان پہنچ جاتا ہے جیسے اب یہ بھائی نات پڑ رہے تھے تو یہاں سے تو ہر وقت لپک رہتی ہے ٹڑپ رہتی ہے وہاں پہنچ کر کے تو یہ احساس ہی مارتا رہتا ہے کہ کیا مو لے کر کے جائیں گے کیا آمال لے کر کے جا رہے ہیں امتی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر معاجہ شریف کے سامنے جائیں گے کیسے وہاں تو جا کر کے آپ وہ اکثر ایک مرتبہ میں اب یہ ناظرین کو بھی بات بتا دوں اور چونکہ ایک روحانیت کی بات ہے میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر عمرہ پر گیا تو وہاں پر قدم نہیں اٹھ رہے تھے تو آپ نے ایک شیر پڑھاتا ہے ماجد کا جس سے شیر کے بعد پھر میری حمت ہوئی کہ معاجہ شریف کے سامنے جا کر کے حاضری دے دوں وہ شیر اگر آپ سنا لیں وہ شیر یہ تھا کہ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ آقا نہ بخشوا سکیں ایسا کوئی نہیں یہ ہے مان یہ ہے مان یہ ہے وہ ناز کا تعلق یہ ہے مان کا تعلق ہوتل میں جب عدیق صاحب نے یہ شیر پڑھا تو میرے قدم اٹھے کہ اب چلے جاؤ میں اپنے کو نہ دیکھوں اپنے پر نظر نہ ڈالوں جس دربار کی چوکھٹ پر جا رہا ہوں اس صاحب دربار پر نظر رکھوں ان کو جا کر ان کی رحمت ان کے فضل ان کا کرم اور ان کی جو شفاعت اور ان کا جو اللہ سے تعلق اور ان کی وجہ سے جو ہماری بخشش کا معاملہ ہوگا اس پر نظر رکھو تو خیال الحمدللہ اس طرح منتقل ہوا تو طلب زینت کے یہ جذبات کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ کس طرح سے کس کے اندر آ جائیں گے یہ کم از کم ہمارے لیے سوچنا بڑا محال اور بڑا مشکل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور خواتین حضرات میں بس یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں میرے لئے بہت بڑی نعمت ہے واقعی کہ دو مختلف برسوں میں مفتی صاحب اور ہم ہم دونوں ہم دونوں نے سات عمرہ کیا یعنی دو عمرے ہم نے مختلف سالوں میں ساتھ ساتھ کی اور میری خواہش ہے کہ آئندہ بھی میں مفتی صاحب کے ساتھ ضرور جاؤں اور وہاں حاضری دوں عمرہ بھی ساتھ کروں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سلام ساتھ پہنچے اور ایسا ہوا وہ سب ہمیں وہ شب و روز یاد آتے ہیں جو ہم نے حرم میں ساتھ گزارے بلکہ حرمین میں ساتھ گزارے اللہ اکبر مفتی صاحب کچھ سوالات ہم رکھنا چاہتے ہیں آپ نے تو پوری فضا جو ہے نا وہ اپنی گفتگو سے وہ تبدیل کر دی اس وقت سوال دکھائیے مفتی صاحب کو اسلام علیکم سوال ہے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے مفتی ہیں اتنے علماء کرام ہیں سب آپس میں ایک دوسرے پر بلیم کیوں کرتے ہیں اب یہ کب وہ دور آئے گا کہ ہم آپس میں اپنا معاظبہ کریں وہ سب علماء کرام میں آپس میں ہینڈی وہ کب آئے گی میں سب یہ جانا چاہتا ہوں کیا سوال آیا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل بصیرت حضرات ہیں اور حقیقی اہل علم ہیں وہ کبھی اس طرح کے جذبات اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ رکھنا چاہیے علماء کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے العلماء ورست الانبیاء جب یہ انبیاء کے وارث ہیں تو ان میں مادہ پرستی کے ذاتی مفادات کے خود غرضیوں کے جذبات نہیں ہوتے نہ ہونے چاہیے اہل علم کو تو آپس میں یک جان یک قالب ہونا چاہیے کہ وہ در حقیقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ وارث ہیں دعیان دین ہیں مبلغ شریعت ہیں اسلام کے محافظ اور نگران ہیں شریعت کے وہ ترجمان ہیں تو شریعت کے ترجمانوں کو اس طرح کا لب و لہجہ اور اس طرح کا ترجمی اختیار نہیں کرنا چاہیے آپ کا علماء کے ساتھ اہل علم و دانش کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے آپ میرے اس بات کی تائید کریں گے کہ جو حقیقی اہل بصیرت اہل علم ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے ہاں میں انکار نہیں کر سکتا شاید کچھ سیاست میں آئے ہوئے حضرات ہوں یا کچھ اس طرح کے جو شاید پورے طور پر کورس شدہ یا سند یافتہ علماء نہیں ہیں محسوس کیا جاتا ہے عوام الناس کے اندر ان کے بارے میں کہ شاید یہ علماء ہیں اور ظاہر اور شوک کیا جاتا ہے ان میں اس طرح کے جذبات یہ اس طرح کی باتیں شاید ان کے سامنے آئیں لیکن جو حقیقی طور پر اہل علمیں ان میں اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے اور نہ ہونے چاہیے اور آتی کی بات کو مکشید صاحب آپ کی اجازت سے آگے بڑھاتے ہوئے علمی اختلاف وہ تو ایک رحمت ہے وہ ایک نعمت ہے علمی اختلاف تو ہم اپنے اسلاف تک چلے جائیں تو وہاں بھی ہمیں پائے جاتے ملتے ہیں ہمیں وہ اختلافات لیکن وہ اختلافات جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں وہ اختلافات تو ہوتے ہیں روحانیت کو ترقی دینے کے لیے تاکہ آپ اسلام کے موضوعات کے اندر اور ریسرچ کریں اور گھسیں اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ان کتب احادیث کی طرف رجوع کریں ان کی تفسیروں کی طرف اب جب کوئی اختلافی نکتہ آئے گا آپ لازمی مجبور ہو جائیں گے لاچار ہو جائیں گے کہ کتاب کو کھولیں تو یہی تو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس سے ترقی ہوتی ہے یہ مزاج ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے شرعی طور پر روحانی طور پر علمی تحقیقی نکات میں اضافہ ہوتا ہے نت نئے دروازے کھلتے ہیں اس میں کوئی حراج نہیں لیکن اختلاف کیسا ہونا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ویتر کی ایک رکعت پڑتے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے آگے سے حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا جن کا مسلک تین رکعتیں ویتر پڑنے کا تھا لیکن یہ چونکہ ایک علمی اختلاف تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا چھوڑ دو ان کو ان کی بات نہ کرو وہ تو فقی ہیں وہ تو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اب اپنا مسلک تین رکعتیں ویتر پڑنے کا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے صحابی بھائی کے بارے میں فقی ہونے کے عالی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو آپس میں اس طرح یکجہتی کا پیار کا محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے چاروں اماموں کا معاملہ آپ جانتے ہیں ایک دوسرے سے مسلکی اختلاف کے باوجود کھانا ہی کٹھے کھا رہے ہیں کفر کے خلاف یک جان نظر آتے ہیں خود صحابے کرام میں مسائل کے درمیان میں اختلاف تھا لیکن قرآن ان کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے اشدہو علا الكفار رحمہ وبینہم کفار کے اوپر خدا کے سرکشوں اور باغیوں کے خلاف تو یہ سخت جان ہے مگر رحمہ وبینہم آپس میں انتہائی پیار و محبت سے رہتے ہیں ردے اللہ عنہ ورزو عنہ یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی اور پھر اس میں جو آپ نے بات کی کہ تحقیقی انداز ہونا چاہیے تو میں سوچ رہا تھا کہ تحقیقی انداز ہو تحقیری انداز نہ ہو ایک بات یہ دوسری بات جو شاہ ولی اللہ نے اس پر بہت کام کیا ہے کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ نکالی جائے اور یہ اختلافی مسائل علمی اختلاف ہوگا اس میں اعتدال نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے نیتوں پر شک کبھی نہیں کرنا چاہیے میں عام طور پر ایک بات کہتا ہوں تحقیر نہ ہو جیسے کہ آپ نے فرمایا تنقید نہ ہو تکبر نہ ہو تنقیص نہ ہو تقابل نہ ہو بس یہ شرائط ہیں اہل علم کے درمیان تعلقات کے نہ تحقیر ہو نہ تنقید ہو نہ تنقیص ہو نہ تکبر ہو نہ تقابل ہو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں سپاہی ہیں اسلام کے میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں سپاہی ہیں اسلام کا حریف نہیں ہے حلیف ہیں اور رحمہ بینہم بن کر رہنا ہے رحمہ بینہم بن کر رہنا ہے سورہ فتح کی آیت کیونکہ مفتی صاحب بار بار کوٹ کر رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللزین ماہو اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اشدہ ولل کفار کفار پر تو شدید ہیں اور ہماو بینہم لیکن آپس میں رحم دل ہیں سورہ فتح میں ارشاد فرمائے جا رہا ہے ایک اور بات بعض اوقات آدمی کا مزاج آقلانہ ہوتا ہے بعض دفعہ مزاج آشقانہ ہوتا ہے والہانہ ہوتا ہے تو آقلانہ مزاج والے کو آشقانہ مزاج والے پر یا آشقانہ مزاج والے کو آقلانہ مزاج والے پر تنقید نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے فرمایا مزاج ہیں ٹھیک ہے لیکن نیت پر شک نہ ہو میں بھی دین سے محبت کرتا ہوں آپ بھی دین سے محبت کرتے ہیں اور بس جب ہم روز محشر پہنچیں خوز کوسر پر ہم سے پہلے موجود ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے بس آپ فرمائیں کہ یہ دیکھو یہ یہ ہے میرا غلام یہ ہے میرا غلام یہ آ رہا ہے اقبال فرماتے ہیں نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ازرہائے من پذیر گر تو می بینی حسابم نا بذیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اے اللہ تو دونوں عالم کا غنی ہے اور میں کیا ہوں میں تو فقیر ہوں روز محشر ازرہائے من پذیر روز محشر میری اس معذرت کو قبول فرما لیجئے گا گر تو می بینی حسابم نا گذیر اس کے باوجود اگر حساب کتاب نا گذیر ہو جائے تو مجھے میرے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر کہ مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا کہیں میری بدعامالیوں کی وجہ سے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ میرا امتی اور اس کے یہ عامال اللہ اکبر بڑا گہرا ہے بڑا گہرا ہے یہ شر میں ان کی شرمندگی کا سبب نہ بنو مفتی صاحب ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک سوال کمس کا مزید اور رکھوں آپ کے سامنے اگلا سوال دکھائیے گا اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صحابہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے صحابہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے تو صحابہ صحابی کی جمع ہے صحابی دراصل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے ہوں اور ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت ملی ہو جیسا کہ آپ نے خود کہا قرآن کریم میں ان کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اتنا بڑا سرٹیفیکیٹ دنیا میں کدنی ہی ہستیوں کو نہیں ملا ایک چھوٹی سی بات جو مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لکھی اور بڑی اہم بات لکھی انبیاء کا جس طرح سیلیکشن اور انتخاب ہوا ہے اتفاقا کوئی نبی نہیں بنتا یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح آخری دور کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفقہ کون ہوں گے ان کا بھی سیلیکشن اور انتخاب آسمانوں پر اللہ نے کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہوں گے میرے حبیب کے ساتھی کون ہوں گے یہ اتفاقا کوئی نہیں ہوتا یہ چشم فلک نے ان ہستیوں کو پھر کبھی نہیں دیکھا ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ان کو کہا جاتا ہے صحابی یہ صحابی کی عاشقانہ تعریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفسی صاحب میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا علمی نکات اٹھائے آپ نے خواتین وزرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں ان سے دیکھئے کتنی اہم باتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی سامنے آئیں خواتین وزرات آج کے دن ہفتے کا دن اس موضوعات کے لیے مختص کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی الجھاؤ نہ ہو الجھنے نہ ہو کنفیوجنز نہ ہو ابحام نہ ہو سوالات آتے ہیں اٹھتے ہیں اور مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں اور ہمیں متمعین کرتے ہیں جو میں نے آغاز میں ایک بات عرض کی تھی کہ لا جواب نہیں کرتے متمعین کرتے ہیں قائل کرتے ہیں ہمارا دین دلیل پر چلتا ہے اور قرآن کریم رشاعت فرماتا ہے کہ جو زندہ رہا وہ دلیل پر زندہ رہا جو مرہ وہ دلیل سے مرہ خواتین وزرات تو وقت یہاں ختم ہو رہا ہے ابھی کلام اقبال بھی سننا ہے اور کلام اقبال میں آج جو نظم منتخب کی ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کے حوالے سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں آج کی بات یہاں پیش کرتا ہوں روزانہ پیام سبح ختم ہوتا ہے آج کی بات پر قول ہوتا ہے صاحب نجل بلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر بھی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ اور کلام اقبال کے لیے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم چمک اٹھا جو ستارا تیرے مقدر کا چمک اٹھا جو ستارا تیرے مقدر کا خبش سے سجھ کو اٹھا کر اجاز ملایا ہوئی اسی سے تیرے غم قدر کی آبادی اللہ بہت تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی اور وہ آستان نہ چھٹا اجز سے ایک دم کے لیے وہ آستان نہ چھٹا تجھے سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تُو نے مزے سے کم کے لیے کسی کے شوق اللہ بہت میں تُو نے مزے سے تم کے لیے اور جبا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جبا ہی نہیں جبا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جبا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ادائی دید سراپا نیاز دی تیری ادائی دید سراپا نیاز دی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اور ادا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ادا ازل سے تیری عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک وہاں نہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک وہاں نہ بنی موسیقی